سبق سے پہلے کل کے سوالات ہیں ان کے جوابات سمات فرمالیں پہلا سوال ہے دس محتاجوں کو جو گندم یا کپڑے دینے ہیں ان کی قیمت کسی ایک کو دی جا سکتی ہے یا دس ہی کو دینا ضروری ہے ایک کو بھی دی جا سکتی ہے دوسرا سوال ہے کچھ لوگوں کی بات کو بات بات پر قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے اس عادت کو ختم کیسے کیا جائے اس کا جواب کل سبق میں دیا تھا کہ وہ اپنی کلام پر نظر رکھیں اور بار بار جب وہ بات بات پر قسم نکل جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں بس اس کا یہی حل ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ بری عادت مجھ سے چھڑا دے ایک تو اپنے زبان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تیسرے سوال ہے اگر کسی عورت کے پاس بیس یا پچیس طولہ سونا ہو تو کیا وہ اس کو بیچ کر حاج پر جا سکتی ہے بلکل اس کی مرضی ہے اس کو اختیار ہیں جانا چاہے تو جا سکتی ہے پانچون سوال ہے اگر کسی عورت کا قریبی عزیز ہو جیسے بیٹا یا بیٹی کیا وہ قبرستان جا سکتی ہے شریعت میں کیا ہوگا میں جواب نہیں جا سکتی چاہے اپنا قریبی ہو یا کوئی اور ہو عورت کے لیے قبرستان میں جانا جو ہے وہ ممنوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادات کا ہمارا باب ختم ہو چکا ہے اب اس کے بعد معمولات یا معمولات یا معمولات ایک ہی بات ہے کہ معمولات ہم نے کس طرح کرنے ہیں اور ہمارے معمولات کیسے ہونے چاہئے ہیں معمولات اور معمولات جو ہیں یہ دونوں جمع ہیں دونوں ایک ہی لفظ ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے معمولات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لیندن کرنا معاملہ کرنا عربی میں جو ایک باب ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بیق دیگر زدان ایک دوسرے کو جو ہے وہ کچھ کا مثلا دو بندے لڑائی کریں تو ان کو کہتے ہیں کہ دو بندے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ معاملات آپس میں ایک دوسرے ایک بندہ خریدتا ہے دوسرا بندہ بیچتا ہے یا ایک بندہ دیتا ہے دوسرا بندہ لیتا ہے تو اس طریقے سے یہ جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں آپس میں دوسرے کو جو ہے وہ لیندین ہوتا ہے ان کو معاملات کہتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح کون سی چیز بیچی جائے گی کون سی چیز کن شرائط کے ساتھ لی جائے گی اور کس طرح دینی ہوتی ہے کس طرح لینی ہوتی ہے اس کے لئے کیا کیا شرائط ہیں کس طرح وہ چیز اگر دیں گے تو جو ہے وہ جائز ہوگا اور کس طرح دیں گے تو وہ ناجائز ہوگا آج آپ کو جلدی ہے بیچنے اور مول لینے کی قسم کھانے کا بیان کوئی آدمی اگر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ یہ چیز میں بیچوں گا یا خریدوں گا تو اس کے بارے میں یہ باب آئے گا مسئلہ نمبر ایک قسم کھائی کہ فلانی چیز میں نہ خریدوں گی پھر کسی سے کہہ دیا کہ تم مجھے خرید دو اس نے مول لے دیا تو قسم نہیں ٹوٹی اس طرح اگر یہ قسم کھائی کہ اگر اپنی فلانی چیز نہ بیچوں گی پھر خود نہیں بیچا دوسرے سے کہہ دیا کہا کہ تم بیچ دو اس نے بیچ دیا تو قسم نہیں ٹوٹی اسی طرح قرائے پر لینے کا حکم ہے اگر قسم کھا لی کہ میں یہ مکان قرائے پر نہ لوں گی پھر کسی دوسرے کے ذریعے سے قرائے پر لے لیا تو قسم نہیں ٹوٹی البتہ اگر قسم کھانے کا یہی مطلب تھا کہ نہ تو خود یہ کام کروں گی نہ کسی دوسرے سے کروں گی اب اس باب میں قسم کا بیان ہے کہ کوئی عورت اگر یہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں چیز نہیں یہ چیز میں نہیں بیچوں گی یا یہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم یہ چیز میں نہیں خریدوں گی یا یہ مکان اللہ کی قسم میں نے قرائے پر نہیں لینا ہے یا یہ میں نے فلان کو نہیں دینا ہے اب اگر وہ عورت ایسا کرتی ہے کہ جس مکان کے بارے میں اس نے قسم کھائی تھی کہ میں قرائے پر نہیں لیتی ہوں اس نے کسی اور کو پیسے دیئے کہ آپ قرائے پر لے لیں میرے لیے یا کسی چیز کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم یہ چیز میں نہیں خریدوں گی یہ گاڑی یہ مکان یہ کتاب کوئی بھی چیز ہے یہ میں نہیں خریدوں گی اب اگر اس نے کسی اور کو کہہ دیا کہ یہ پیسے لے لے اور وہ گاڑی میرے لئے آپ خرید لیں وہ مکان خرید لیں وہ کتاب خرید لیں تو اس سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ میں نہیں خرید دوں گی اب کسی اور نے خرید لی تے اس سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی البتہ اس میں ایک مسئلہ ہے اگر اس نے اس وقت اس کی نیت کی تھی کہ نہ خود خرید دوں گی نہ کسی اور سے کہوں گی کہ میرے لئے خرید دے تو پھر اگر کسی اور کو کہا تو اس سے قسم ٹوٹ جائے گی غرض جو مطلب بھی ہوگا اسی کے موافق اس پر حکم لگائیں گے اگر اس کی نیت میں یہ تھا کہ خود نہیں خریدوں گی کسی اور نے خرید کے دے دی پھر تو میں لے لوں گی تو پھر تو معاملہ اسی طرح ہوگا اگر خود خریدے گی تو قسم ٹوٹے گی خود نہیں خریدے گی تو پھر قسم نہیں ٹوٹے گی لیکن اگر اس نے دل میں یہ نیت کی تھی کہ نہ خود خریدوں گی اور نہ ہی کسی اور نے خریدی تو اس سے لوں گی اگر نیت اس طرح کی تو نہ خود خریدنا جائز ہے نہ کسی اور کو پیسے دے کر اس سے خریدوانا جائز ہے یا یہ کہ قسم کھانے والی عورت پردہ نشین یا امیرزادی ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے نہیں بیچتی نہیں خریدتی تو اس صورت میں اگر یہ کلام دوسرے سے کہہ کر کرا لیے تب بھی قسم ٹوٹ جاوے گی ایک عورت ایسی ہے جو شری پردے میں رہتی ہے یا جو ہے بعض جگہ پر ریواجی پردہ ہوتا ہے ان کی عورتیں وہ بزار سے خرید و فروخت نہیں کرتی ہیں وہ بزار جاتی نہیں ہے پردہ کرتے شری نہیں ہوتا ہے لیکن وہ عورتوں کا بزاروں میں جانا اور خرید و فروخت کرنے کا رواج ان لوگوں میں نہیں ہوتا ہے اگر کوئی عورت جو ہے وہ پردے والی ہے وہ پہلے بھی کبھی نہیں گئی ہے اس نے اگر یہ بات کہہ دی کہ اللہ کی قسم میں یہ چیز نہیں بیچتی نہ خریدتی تو پہلے بھی نہیں کرتی تھی لہٰذا تو اس صورت میں اگر یہ کام دوسرے سے کہہ کر کرا لیے تب بھی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اگر اس نے بھی ایسا کیا تو اس کی بھی قسم ٹوٹ جائے گی مسئلہ نمبر دو قسم کھائی کہ میں اپنے اس لڑکے کو نہ ماروں گی پھر کسی اور سے کہہ کر اس کو پٹوا دیا تو قسم نہیں ٹوٹی اس نے کہا کہ آج کے بعد میں اپنے بچے کو نہیں ماروں گی کسی دن زیادہ مار دیا تھا یا اور کسی وقت اس کو زیادہ ترس آ گیا کہ اللہ کی قسم ایندہ کے بعد آج کے بعد میں آپ کو نہیں ماروں گی لیکن بچے نے پھر شرارت کی تو پھر اس کے ابو کو کہہ کر اس کی بٹائی لگوا دی تو اس سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ میں خود نہیں ماروں گی اور جب اس کے مامو سے اس کی بٹائی لگوا دی بھائی سے لگوا دی ہے اور یا خوان سے لگوا دی تو اس کے قسم نہیں ٹوٹے گی اگلا باب ہے روزے نماز کی قسم کھانے کا بیان روزے کی کوئی قسم کھا لیتا ہے یا نماز کی قسم کھا لیتا ہے مسئلہ نمبر ایک کسی نے بے وقوفی سے قسم کھائی کہ میں روزہ نہ رکھوں گی پھر روزہ کی نیت کر لی تو دم بھر گزرنے سے بھی قسم ٹوٹ گئی پورے دن گزرنے کا انتظار نہ کریں گے اگر تھوڑے دیر بعد روزہ توڑے گی تب بھی قسم ٹوٹنے کا کفارہ دینا پڑے گا اور اگر یوں کہا کہ ایک روزہ بھی نہ رکھوں گی تو روزہ ختم ہونے کے وقت قسم ٹوٹے گی جب تک پورا دن نہ گزرے اور روزہ کھولنے کا وقت نہ آوے تب تک قسم نہ ٹوٹے گی اگر وقت آنے سے پہلے ہی روزہ توڑ ڈالا تو قسم نہیں ٹوٹی کسی نے یہ قسم کھالی کہ میں اللہ کی قسم روزہ نہیں رکھوں گی ایک صورت یا یہ قسم کہی کہ ایک روزہ بھی نہیں رکھوں گی دو صورت ہیں ایک صورت کیا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گی یہ تو مطلق اس نے کہا ہے اور دوسری صورت کیا ہے اس نے کیا کہا کہ میں ایک روزہ بھی نہیں رکھوں گی پہلی جو صورت ہے اس نے کہا تھا کہ روزہ نہ رکھوں گی پھر روزہ کی نیت کر لی پہلے کیا کہا کہ روزہ اس وقت غصے میں تھی اور کہا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گی پھر روزہ کے نیت کر لی تو دم بھر گزرنے سے بھی قسم ٹوٹ گئی ایک سیکنڈ بھی گزرے گا نیت کرنے کے بعد تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کا کفارہ اس کو دینا پڑے گی یہ بات ایک مسئلہ ہو گیا پورے دن گزرنے کے انتظار نہیں کریں گے کہ پورا دن گزرے گا اور شام کو افتار کرے گی تو پھر اس کی قسم ٹوٹے گی نہیں جو ہی نیت کی روزہ رکھا اور ساتھی کیا ہو جائے گی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اگر تھوڑی دیر بعد روزہ توڑے گی تب بھی قسم ٹوٹنے کا کفارہ دینا پڑے گا اگر اس نے نیت کر لی روزہ رکھا اور تھوڑی دیر بعد پھر اس کو توڑ دیا تب بھی اس کو کفارہ دینا پڑے گا اور قسم اس کی ٹوٹ جائے گی اور اگر یوں کہا کہ ایک روزہ بھی نہ رکھوں گی یہ اب دوسری صورت آگئی پہلی صورت کیا تھی پہلی صورت یہ تھی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گی مطلق کا آگئی روزہ نہیں رکھوں گی اور دوسری صورت میں ایک روزہ بھی نہیں رکھوں گی اب وہ صورت آگئی جس میں اس نے کہا تھا کہ ایک روزہ بھی نہیں رکھوں گی تو روزہ ختم ہونے کے وقت قسم ٹوٹے گی جب تک روزہ پورا دن نہ گزرے اور روزہ کھولنے کا وقت نہ آوے تب تک قسم نہ ٹوٹے گی خلاصہ سوال کا یہ ہے اگر کسی عورت نے یہ کہا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گی تو نیت کرنے کے ساتھ ہی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی کفرہ لازم ہوگا بات ختم اور جس عورت نے یہ کہا کہ ایک روزہ بھی نہیں رکھوں گی وہ روزہ رکھ لے گی نیت کر لے گی اس پر کفرہ اس وقت لازم نہیں آئے گا اس پر کفرہ اس وقت لازم آئے گا کہ جب اس کا روزہ پورا ہو جائے گا اور روزہ افطار کرے گی دن پورا گزرے گا تو اس وقت اس کی قسم ٹوٹے گی پھر اس پر کفارہ لازم اس لیے کہ اس نے کہا تھا ایک بھی نہیں رکھوں گی اب اس نے ایک رکھ لیا ہے تو پھر کیا ہوا اس پر کفارہ لازم ہو گیا اور قسم اس کی ٹوٹ گئی اگر وقت آنے سے پہلے ہی روزہ توڑ ڈالا تو قسم نہیں ٹوٹی اس نے کہا تھا نا ایک روزہ بھی نہیں رکھوں گی تو اس نے نہیں رکھا نا ایک اس نے ایک رکھ کے پھر توڑ دیا تو اس کا ایک روزہ پورا نہیں ہوا لہذا اس پر قسم اور کفارہ نہیں ہوں گے اور اس کی قسم برقرار ہے مسئلہ نمبر دو قسم کھائی کہ میں نماز نہ پڑھوں گی پھر پرشمان ہو گئی اور نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو پہلی رکعت کا سجدہ کیا اسی وقت قسم ٹوٹ گئی اور سجدہ کرنے سے پہلے قسم نہیں ٹوٹی جب کسی نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی یہ بات اسی طرح ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ روزہ نہیں رکھوں گی یہ باتیں ملتے جو مطلق یہ کہتا ہے اگر یہ کہا کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھوں گی تو پھر مسئلہ چینج ہو جائے گا تو پھر پرشمان ہو گئی اور نماز کے لئے کھڑی ہوئی اور سجدہ کیا تو اس کے بعد پھر اس کی قسم ٹوٹ گئی یہ سجدہ کا ذکر کیوں ہے اس لیے کہ نماز سجدے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ایک رکعت ہوگی تو اسی کو نماز کہا جائے گا اگر اس نے صرف نیت کی اور توڑ دی تو اس کو تو کوئی بھی نماز نہیں کہتا ہے لہذا جب سجدہ کر لے گی تو پھر اس کو نماز کہہ سکتے ہیں تو اس لیے جب اس نے پہلی رکعت کے لئے کھڑی ہوئی رکوع کیا ایک سجدہ مکمل کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی کفارہ لازم ہو گیا اور سجدہ کرنے سے پہلے قسم نہیں ٹوٹی اس لیے کہ اس کو نماز ہی نہیں کہتے ہیں اس نے توڑ دی تو قسم لازم نہیں ہوگی اگر ایک رکعت پڑھ کر اگر نماز توڑ دے تب بھی قسم ٹوٹ گئی یاد رکھو ایسی قسمیں کھانا بہت گناہ ہے اگر بے وقوفی ہو گئی تو اس کو فوراں توڑ ڈالے اور کفارہ دے اگر کسی نے بے وقوفی کر ہی دی ہے اور ایسی قسم غصے میں کھائی لی ہے تو پھر اس کو فوراں توڑے اور توڑ کر جو ہے اس کا کفارہ دے دے اگلا باب ہے کپڑے وغیرہ کی قسم کھانے کا بیان مسئلہ نمبر ایک قسم کھائی کہ اس کالین پر نہ لیٹھوں گی پھر کالین بچھا کر اس کے اوپر چادر لگائی اور لیٹھی تو قسم ٹوٹ گئی اور اگر کالین کے اوپر ایک اور کالین یا کوئی اور دری بچھا لی اور اس کے اوپر لیٹھی تو قسم نہیں ٹوٹھی قسم کسی عورت نے کھا لی کہ میں اس کالین پر نہیں لیٹھوں گی اس پر نہیں بیٹھوں گی تو اب اگر اس پر اس نے پتلی سی چادر بچھا لی اور پھر یہ کہا کہ میں تو اس پر نہیں لیٹی ہوں تو اس کی جو ہے وہ قسم اس سے ٹوٹ جائے گی اور کفارہ لازم ہوگا ہاں اگر اس نے قلین کا کہا کہ اس قلین پر نہیں لیٹوں گی پھر اس قلین کے اوپر دوسری قلین بچھا لی تو پھر قسم نہیں ٹوٹے گی اور کفارہ بھی لازم نہیں آئے گا مسئلہ نمبر دو قسم کھائی کہ زمین پر نہ بیٹھوں گی کہ پھر زمین پر بوریا یا کپڑا یا چٹائی ٹاٹ وغیرہ بچھا کر بیٹھ گئے تو قسم نہیں ٹوٹی اور اگر اپنا دوپٹا اور اڑے ہوئے ہے اسی کا آنچل بچھا کر بیٹھ گئی تو قسم ٹوٹ گئی البتہ اگر دوپٹا اتار کر بچھا لیا تب بیٹھی تو قسم نہیں ٹوٹی اس میں تین صورتیں ہیں کسی عورت نے قسم کھائی کہ میں زمین پر نہیں بیٹھوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ننگی زمین پر نہیں بیٹھوں گی اب اس نے کیا کیا کہ اس زمین پر کوئی بوریا چٹائی قالین وغیرہ بچھا لی تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اس لیے کہ وہ زمین پر تو نہیں بیٹھی ہے وہ کس پہ بیٹھی ہیں قالین پہ بیٹھی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے ایسا کیا کہ اپنے دوپٹے کو لمبا کر کے اپنے دوپٹے کا آنچل بچھا کر اس کی اوپر بیٹھ گئی تو اس سے اس کی قسم ٹوٹ گئی کفارہ لازم ہے کسی صورت یہ ہے کہ اس نے سر سے دوپٹے اتار ہی دیا اور نیچے بچھا لیا تو پھر اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اور کفارہ بھی لازم نہیں آئے گا مسئلہ نمبر تین قسم کھائی کہ اس چارپائی یا اس تخت پر نہ بیٹھوں گی پھر اس پر دری یا قلین وغیرہ بچھا کر بیٹھ گئی تو قسم ٹوٹ گئی اور اگر چارپائی کے اوپر ایک اور چارپائی بچھائی اور تخت کے اوپر ایک اور تخت بچھا لیا پھر اوپر والی چارپائی اور تخت پر بیٹھی تو قسم نہیں ٹوٹی کسی عورت نے قسم کھائی کہ چارپائی یا تخت پر نہیں بیٹھوں گی بیٹھ پر نہیں بیٹھوں گی تخت سے مراد بیٹھ ہے اور چارپائی جو ہے اس کی قسم کھائی کہ ان دونوں پر میں نہیں بیٹھوں گی پھر کیا کیا جب بیٹھنے کی ضرورت پڑی تو اس پر دری یا قلین وغیرہ بچھا کر بیٹھ گئی تو قسم اس کی ٹوٹ گئی اور کفارہ اس پر لازم آ گیا اگر اس چارپائی کے اوپر ایک اور چارپائی بچھائیں چارپائی کے اوپر چارپائی بچھا دی اور تخت کے اوپر ایک اور تخت بچھا لیا پھر اوپر والی چارپائی اور تخت پر بیٹھی تو قسم نہیں ٹوٹی اس کی وجہ یہ ہے کہ چارپائی پر ویسے بھی جو کوئی لٹتا ہے تو بغیر چادر کے بغیر بستر کے کوئی نہیں لٹتا ہے کچھ نہ کچھ بچھا کے ہی لٹنا پڑتا ہے وہ تو عادتاً بھی بچھائی جاتی ہے کوئی کلین بچھا لیتا ہے کوئی دری بچھا لیتا ہے کوئی تلائی بچھا لیتا ہے کوئی گدہ بچھا لیتا ہے تو ان چیزوں پر ویسے بھی جب لٹنے کا کہا جاتا ہے کہ بیٹھ پر سو جاؤ چارپائی پر سو جاؤ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ننگی چرپائی پر سو جاؤ ننگے بیٹ پر اس پر کچھ نہ کچھ بچھا کر ہی جو ہے وہ جو چادر ہوتی ہے یا اس کا گدہ ہوتا ہے یا اور کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کا حصہ ہوتا ہے لہذا اگر کسی نے وہ بچھا لی تو قسم ٹوٹ گئی اور کفارہ لازم ہو گیا لیکن اگر کسی نے چرپائی کے اوپر چرپائی بچھا لی تو ایسے عام طور پر نہیں ہوتا ہے کہ چرپائی کے اوپر چرپائی بچھائی جائے یا بیڑ کے اوپر بیڑ بچھائی جائے تخت کے اوپر تخت بچھائی جائے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تو اس لیے اگر وہ اس نے ایسا کر لیا تو قسم نہیں ٹوٹی مسئلہ نمبر چار قسم کھائی کہ فلانی کو کبھی نہ نہ لاؤں گی فلان عورت اگر مر گئی تو اس کو نہ نہ لاؤں گی پھر اس کے مر جانے کے بعد نہ لیا تو قسم ٹوٹ گئی اگر کسی نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو غسل نہیں دوں گی اگر پھر اس کو غسل دیا تو اس سے قسم اس کی ٹوٹ جائے مسئلہ نمبر پانچ شوہر نے قسم کھائی کہ تجھ کو کبھی نہ ماروں گا پھر غسل میں چوٹا پکڑ کر چوٹا پکڑ کر گسیتا یا گلہ گھونٹ دیا یا زور سے کٹ کھایا تو قسم ٹوٹ گئی اور جو دل لگی اور پیار میں کٹا ہو تو قسم نہیں ٹوٹی مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے قسم کھائی کہ میں تجھ کو کبھی نہ ماروں گا اس نے قسم کھالی کہ میں آپ کو ماروں گا نہیں پھر اس کو غسل آیا تو اس نے بالوں کے جڑے سے پکڑ کر اس کو زمین پر گسیت دیا یا اس کا گلہ دبا دیا یا زور سے اس کو کٹ کھایا تو ان تمام صورتوں میں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی لیکن جو دل لگی کی وجہ سے اس کے بالوں کو پکڑ لیا یا اور کسی وجہ سے پکڑ لیا یا اس کو کٹ کھایا تو قسم اس کی نہیں ٹوٹے گی پہلی صورت میں ٹوٹ جائے گی دوسری صورت میں نہیں ٹوٹے گی مسئلہ نمبر چھے قسم کھائی کہ فلانی کو ضرور ماروں گی اور وہ اس کہنے سے پہلے ہی مر چکی ہو تو اگر اس کا مرنا معلوم نہ تھا اس وجہ سے قسم کھائی تو قسم نہ ٹوٹے گی اور اگر جان بوجھ کے قسم کھائی تو قسم کھاتے ہی ٹوٹ گئی کسی عورت نے اگر یہ قسم کھائی کہ فلانی کو ضرور ماروں گی فلان عورت جو ہے اس سے میں بدلہ لوں گی اور اس کو میں ضرور ماروں گے اور وہ اس کہنے سے پہلے ہی مر چکی ہو اس کے کہنے سے پہلے ہی مر چکی ہو تو اگر اس کا مرنا معلوم نہ تھا تو اس وجہ سے قسم کھائی تو قسم نہ ٹوٹے گی اگر اس کی موت کی اطلاع اس کو مل چکی تھی یعنی مل چکی تھی دو باتیں اگر اس کا مرنا اس کو معلوم نہ تھا یعنی موت کی اطلاع اس کو ابھی نہیں ملی تھی اس وجہ سے اس نے قسم کھائی تو قسم اس کی نہیں ٹوٹے گی اور کفرہ بھی لازم نہیں ہوگا اور اگر اس کو پتا چل چکا تھا اطلاع مل چکی تھی کہ فلاں عورت جو ہے جس کو میں مارنا چاہتی ہوں وہ بھی زندہ ہے اس کی موت کی اس کو اطلاع نہیں ملی تھی اور اس نے قسم کھا لی اور قسم کھانے کے بعد اس کو پتا چلا وہ تو مر چکی ہے تو اس کی قسم کھاتے ہی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی مسئلہ نمبر ساتھ کسی نے کسی بات پر قسم بات کے کرنے کی قسم کھائی جیسے یوں کہا کہ خدا کی قسم انار ضرور کھاؤں گی تو عمر بر میں ایک دفعہ کھا لینا کافی ہے اگر کسی بات کے نہ کرنے کی قسم کھائی جیسے یوں کہا کہ خدا کی قسم انار نہ کھاؤں گی تو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا جب کبھی کھاوے گی تو قسم ٹوٹ جائے گی ہاں اگر ایسا ہوا کہ گھر میں انار انگور وغیرہ آئے اور خاص ان اناروں کے لیے کہا کہ نہ کھاؤں گی تو اور بات ہے اور ورنہ وہ نہ کھاؤں گی اس کے سوا اور منگا کر کھاؤں گی تو کچھ حرج نہیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت نے یہ قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم انار ضرور کھاؤں گی انار ہیں ضرور کھاؤں گی تو اس نے زندگی میں ایک مرتبہ انار کھا لیا تو اس کا کام ہو جائے گا اور اگر یہ کہا کہ انار نہیں کھاؤں گی انار نہیں کھاؤں گی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر اس نے انار کھا لیا تو قسم اس کی ٹوٹ جائے گی تیسرا مسئلہ گھر میں انار آئے ہوئے تھے کمی وجات گھر میں پڑے ہوئے تھے تو گھر میں کسی بات پر اختلاف ہو گئے اس نے کہا کہ یہ انار میں نہیں کھاؤں گی یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ انار یہ عام یہ فروٹ میں نے نہیں کھانا یہ الادہ بات ہے وہ نہ کھائے اگر وہ کھائے جو گھر میں پڑے ہوئے جن کی قسم کھائی تھی وہ کھا لیے تو پھر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کے علاوہ اور بزار سے منگوار کر کھا لیے تو پھر اس سے قسم نہیں ٹوٹے گی تینوں مسئلے الادہ الادہ ہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر سمجھ لیں کسی نے کسی بات پر قسم کھائی کہ جیسے یوں کہا کہ خدا کی قسم انار نہیں کھاؤں گی تو عمر بر میں ایک دفعہ کھایا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی اور ایک دفعہ کھا لینا جو ہے وہ کافی ہے اور اگر یہ کہا کہ انار نہیں کھاؤں گی تو ایک دفعہ کھانے سے کیا ہو جائے گا قسم ٹوٹ جائے گی اور اگر یہ کہا کہ یہ انار نہیں کھاؤں گی جو آپ نے لائیں تو پھر کیا ہوگا پھر وہ انار کھائے گی تو قسم ہوگی بزار سے اور منگا کر کھا لیے تو پھر اس سے قسم نہیں ٹوٹے گی اگلا باب ہے دین سے پھر جانے کا بیان یہ بھی بہت خطرناک بات ہے خصوصاً اس زمانے میں یہ ایسے مسائل بہت بیش آ جاتے ہیں کہ لوگ قرآن کی آیات کے ساتھ احادیث کے ساتھ شاعر اسلام کے ساتھ موبائلز پہ چھوٹے چھوٹے بہودہ قسم کے ڈرامے بنا کر شریعت کے ساتھ مزاق کرتے ہیں اور ہم جب ان ڈراموں کو سنتے ہیں یا ان ڈراموں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے قرآن کو یا قرآن والوں کو یا شاعر اسلام کو یا دین کی کسی بات کو یا کسی دیندار آدمی کا بہودہ قسم کا مزاق اڑایا جا رہا ہے بعض صورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ کفر لازم آ جاتا ہے دین سے انسان نکل جاتا ہے ایمان ضائع ہو جاتا ہے اس لئے خود بھی ان ڈراموں سے اور ان چیزوں سے جو موبائل میں عام طور پر رواج پا رہی ہیں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ان سے بہت بچانا چاہیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دن رات میں ایک قسط کا ایک ڈراما لگتا تھا وہ اس وقت اتنے بہودہ بھی نہیں ہوتے تھے لیکن اب تو وہ بھی جو چینل مرضی آپ لگا لیں بعض تو بالکل شریعت کا مزاق اڑانے والے ہوتے ہیں ایسوں کو نہ دیکھنا اور نہ ہی سننا اور اب دو ایک صورت یہ بھی پیدا ہو گئی کہ نعوذ باللہ انبیاء اکرام کی صورتیں صحابہ اکرام کی صورتیں بنا کر وہ جو قرآن میں پورے پورے قصے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے تو وہ پوری کہانی ایک کو عورت کو ذلیخہ بنایا ایک کو یوسف علیہ السلام بنایا ان کے بھائیوں کو بنایا والد کو بنایا وہ پوری کہانی جو ہے وہ دیکھائی اگر آپ اللہ کرے کسی نہ دیکھا ہو کہ اگر کسی نے دیکھا ہے اس سے یہ ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھنے سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو تصور ذہن میں پہلے ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا اور قرآن کے اس قصے کا جو تصور پہلے ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہی ان کا مقصد ہے ایک بھائی کا جو تقدس ہوتا ہے یا والد کا تقدس ہوتا ہے ذہن میں اس کا جو اہمیت ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے وہ تصور جو ختم ہو جاتا ہے حضرت عثمان کی تصویر بنائی حضرت ابو بکر کی تصویر بنائی اور ان چیزوں کو یہ کام ہستہ ہستہ آگے جا رہے ہیں لہذا ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہاں تک ممکن ہو بچانے کی کوشش کرنی ہے بعض انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور لاعلمی میں کفر لازم آ جاتا ہے اس لئے تو ہمارے بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ رات کو سوتے وقت کلمہ پڑھ کے سونا چاہئے اور یہ توبہ کرنی چاہئے کہ اگر غلطی سے لاعلمی میں بھی کوئی سی بات ہوگی تو اللہ مجھے معاف فرما اس لئے تو توبہ پڑھ کے سوتے تھے تو وہ تو بہت پہلے سوتے تھے تو اب اس زمانے میں تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے لہذا جہاں تک جو ہے ممکن ہو اپنے جاننے والوں کو اور اپنے کفالت میں جو لوگ ہیں اور جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ان کو بہت احتیاط بتانی چاہئے اور چیز کی امیت بتانی چاہئے وہ انسی مزاق میں جو ہے وہ قرآن کی کسی آیت کا مزاق اور عجیب عجیب سی باتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں دیکھنے میں اور سننے میں ان سے بچنا چاہئے مسئلہ نمبر ایک اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اپنے ایمان اور دین سے پھر گئی تو تین دن کی مولت دی جاوے گی جو اس کو شبہ پڑا ہوا اس شبہ کا جواب دے دیا جاوے گا اگر اتنی مدت میں مسلمان ہو گئی تو خیر نہیں تو ہمیشہ کے لئے قید کر دیں گے جب توبہ کرے گی تب چھوڑیں گے اگر کسی کوئی عورت اپنے دین سے پھر گئی تو پھر یا اس کو جو ہے دین کے کسی اہم چیز میں نماز میں روزے میں حج میں زکاة میں کوئی شبہ پڑ گیا کہی تو ہے نہیں ہے ایک ہوتا ہے دین کے کسی کام میں سستی کرنا مثال کے طور پر نماز ہے نماز نہ پڑنا اس میں سستی کرنا یہ لہذا بات ہے ایک ہے کہ نماز کا سرے سے انکار ہی کرنا کہ نماز ہی نہیں ہے یہ کان سے ثابت ہے نماز اور یہ اس کا انکار گویا کہ قرآن کا انکار ہے حدیث کا انکار ہے تو یہ باتیں ایسی جو ہیں وہ خطرناک ہوتی ہیں تو اگر کسی کو ایسے معاملے میں شبہ پڑ گیا تو اس کو تسلی تشفی کرانے کے لئے جواب دیا جائے گا پھر بھی اگر نہیں مانتی تو جب تک توبہ نہیں کرے گی اس کو قید کیا جائے گا لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اسلامی حکومت ہو تو اس کو قید کیا جائے گا مسئلہ نمبر دو جب کسی نے کفر کا کلمہ زبان سے نکالا تو ایمان جاتا رہا اور جتنی نیکیاں اور عبادت اس نے کی تھی سب اکارت گئی نکار ٹوٹ گیا اگر فرض حج کر چکی تھی وہ بھی ٹوٹ گیا اب اگر توبہ کر کے پھر مسلمان ہوئی تو اپنا نکاح پھر سے پڑھوائے اور پھر دوسرا حج کرے اگر کسی نے کلمہ کفر زبان سے نکالا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا تو جتنی نیکیاں اس نے کی تھی تو اس نے وہ سب ضائع ہو گئی اگر کسی مسلمان سے اس کا نکاح تھا تو نکاح ٹوٹ گیا اگر فرض حج پہلے کر چکی تھی تو حج بھی ختم ہو گیا اور توبہ کر کے پھر مسلمان ہوئی تو نکاح بھی دوبارہ اس کو جدید کرنا پڑے گا اور دوسرا حج بھی کرنا پڑے گا اس کو حج بھی پہلے والا ضائع ہو گیا تو یہ بہت خطرناک بات ہے اس کی اہمیت انسان کو پتہ نہیں چلتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ایسی باتوں پر اور اپنی زبان پر یا مسلمانوں کے کسی دینی چیز کے ساتھ تو مزاق نہیں اڑائی جا رہی اگر ایسا ہے تو اس سے بچنا چاہیے خود بھی نہ دیکھیں دوسروں کو ایم نہ کریں مسئلہ نمبر تین اسی طرح اگر کسی کا میاں توبہ 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 بھئی دین ہو جاوے تو بھی نکاح جاتا رہا تو اب وہ جب تک توبہ کر کے پھر نکاح نہ کرے تو عورت کا اس سے واسطہ نہ رکھے اور اگر کوئی معاملہ میاں بیوی کا سہو اور عورت کو بھی گناہ ہوگا اور اگر زبردستی کرے تو اس کو سب سے سب کے سامنے ظاہر کر دے شرماوے نہیں دین کی بات میں کیا شرم ہے عورت کے خوان تھا اور وہ بے دین ہو گیا اور وہ اس نے دین جو ہے اس نے ضائع کر دیا ایمان ختم ہو گیا اس کا اس نے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیا کچھ ہو گیا اگر وہ دین ہو گیا تو عورت اس معاملے میں شرم نہ کرے کہ میرا بچوں کا کیا بنے گا میرا کیا ہوگا اور یہ مجھ سے نراض ہوگا تو اس معاملے میں وہ شرم نہ کریں اور لوگوں کو بتائے کہ اس نے کفریہ کلمہ بک دیا ہے اور اس نے زبان سے نکال دیا یہ کلمہ لہٰذا اب آپ لوگ مجھے اس سے جدا کریں تو پھر اسی طریقے سے اگر اس نے ایسا کر دیا تو عورت شرماؤے نہیں اور دین کی بات میں شرم نہیں کرنا چاہیے شرم کی حدود ہیں جہاں اس نے شرم کرنا دیا دین کے معاملے میں شرم نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کو بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے ہیں سب سے بڑے ہیاء کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں حق کو بیان کرتے ہوئے میں شرم نہیں کرتا تو میرے بندے اور میری بندی کو بھی حق نہیں ہے دین کے معاملے میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے کوئی بات بتانی ہے تو اس میں شرم نہیں کرنی ہے وہ آپ نے بات کچھ نہیں ہے بتانی ہے مسئلہ نمبر چار جب کفر کا کلمہ زبان سے نکالا تو ایمان جاتا رہا اگر ہنسی دل لگی میں کفر کی بات کہے اور دل میں نہ ہو تب بھی یہ حکم ہے جیسے کسی نے کہا کہ خدا کو اتنی قدرت نہیں جو فلانا کام کرے اس کا جواب دیا کہ ہاں نہیں ہے تو اس کہنے سے کافر ہو گئی اس طرح کی یہ تو ایک بہت معمولی بات ہے عجیب عجیب سی باتیں جو ہے وہ سننے میں آتی ہیں جب کلمہ کفر زبان سے نکالا اور اس کے ساتھ وہ ہنسی مزاق کا ہی ارادہ تھا تو کفر کی بات اگر اس نے اگر ہنسی مزاق میں بھی نکالی دل میں نہ ہو تب بھی اس کا یہی حکم ہے جیسے کسی نے کہا کہ خدا کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ جیسے فلان آدمی ایسا کام کر دے اللہ تعالیٰ کو ایسی قدرت نہیں تو اس کا جواب دیا ہاں نہیں ہے اس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی ہے تو بھی اس کہنے سے وہ کافر ہو گئی اور اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو اوپر گزر چکا ہے نکال ٹوٹ گیا حج فرض کر چکی ہے تو وہ ختم ہو گیا اور جو اس کی نیکییں دیں ختم ہو گئیں پھر تو بتا ہے بول یہ کم دوبارہ نئے سرے سے کریں ایک کتاب میں میں نے پڑھا ابھی ابھی وہ کتاب لکھی گئی ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں اوپر سے جہاں پہ ہم بیٹھے وہ پہتے ایک اور آدمی آ گیا ہے اس اچھا خاصا دندار تھا اور باشرہ تھا اور جو جس کے پاس مہنگی آتا اس نے اس سے پوچھا بھئی آج کل آپ کو کیا حال ہے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے تو میری دعاوں کو بہت سنتا تھا پہلے تو پنجی وقت سنتا تھا اس نے اپنی پنجابی میں کہا اب نہیں سنتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا اب میری دعا نہیں سنتا ہے آج کل تو چلا گیا کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس نے کیسی بات کی تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کو بتایا کہ اس پر کفر لازم ہو چکا ہے اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے میری جو ہے وہ ان لوگوں کو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے تو اس کے ساتھ مزا کرتے ہیں انجوئے کرتے ہیں لوگ ایسی باتیں کر کے تو ایسی باتوں سے چاہے اس میں دل میں ارادہ ہو یا نہ ہو کفر لازم آجے ایک مثال میں نے دی اس سے بھی عجیب عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں تو جو ایسی باتوں سے بلکل بچنا چاہیے اور اگر کسی کی بات سن لیں فوراں اس کو تنبیہ کریں کہ یہ کفر لازم آ گیا اور اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں اس کی ہاں میں ہاں بھی نہ ملیں مسئلہ نمبر پانچ کسی نے کہا کہ اٹھو نماز پڑھو جواب دیا کون اٹھک بٹھک کرے یا کسی نے روزہ رکھنے کو کہا کہ روزہ رکھو جواب دیا کہ کون بوکہ مرے یا کھا کہ روزہ روزہ رکھو جس کے گھر کھانا نہ ہو یہ کفر ہے تین باتیں کسی نے کہا کہ نماز پڑھو اس نے کہا یار کون اٹھک بٹھک کرتا رہے مجھ سے نہیں ہوتی ایک یا کھا کہ روزہ رکھو اس نے کہا کہ کون بوکہ مرے مجھ سے تو نہیں رکھا جاتا یا کسی کو کہا کہ روزہ رکھو اس نے کہا روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے بینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ روزہ رکھے میں کیوں روزہ رکھوں میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے اللہ کا شکر ہے آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے میرے پاس بہت چاہے وہ سارا حرام کا ہو اللہ کا بڑا فضل ہے چاہے وہ ایک نماز بھی نہ پڑے کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نعمتیں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کو ان میں پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں دے دیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے نماز کے ساتھ مزاق کرنا اس کو اٹھک بٹھک کرنا یا بھوکہ رہنے کی بات کرنا یہ سب باتیں کفر ہیں ایسی باتوں سے بچنا چاہیے مسئلہ نمبر چھے اس کو کوئی گناہ کرتے دیکھ کر کسی نے کہا خدا سے ڈرتی نہیں جواب دیا ہاں نہیں ڈرتی تو کافر ہو گئی کسی نے کسی کو کہا کہ اللہ سے ڈرتی نہیں ہو خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں اس نے کہا نہیں ڈرتی ہوں تو یہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے سے اس کا جواب دینے سے بھی کیا ہو گئی کافر ہو گئی مسئلہ نمبر ساتھ کسی کو برا کام کرتے دیکھ کر کہا کہ کیا تو مسلمان نہیں ہے جو ایسی بات کرتی ہے جواب دیا ہاں نہیں ہوں تو کافر ہو گئی اگر ہنسی میں کہا تب بھی یہی حکم ہے کسی نے کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا اس نے کہا تم مسلمان نہیں ہے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایسا کام کر رہی ہو کہتی ہاں میں مسلمان نہیں ہوں یا بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں ہاں اس وقت میں مسلمان نہیں ہوں یہ کام کرتے ہوئے میں مسلمان نہیں ہوں اور بعد میں مسلمان ہوں تو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی نے ایسے کہا یا ہنسی مزاق کے لیے انجوئے کے لیے اس طرح کہہ دیا تو بھی دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے کفر لازم آ جائے گا اب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کس بندے کو پتا ہوگا جو نہ کبھی کسی دینی مدرسے میں یا کسی محفل میں یا کسی بزرگ کے پاس یا کسی درس کو سننے کے لیے نہیں گیا کسی کو پتا تھا یہ بات ہے ساری باتیں جب آپ نے یہ باتیں ابھی نہیں پڑی تھی تو کیا پتا تھا اس طرح باتیں کرنے کا کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ فرضِ این جو علم ہے یہی چیزیں ہیں کہ پتا ہونا چاہیے کہ کونسی بات ہے کس سے کفر لازم آتا ہے کس سے نہیں آتا اور کونسی جن سے بچنا ہے کون سے کام کرنے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ احکام ایسے ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے جیسے نماز روزہ حج زکاة وغیرہ اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو نہ کرنا عبادت ہے گالی کلوچ کفر اور غیبت ان کو نہ کرنا عبادت ہے کچھ کو کرنا عبادت فرضیان علم میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے اور یہی بتائی جاتی ہے کہ یہ کام کرنے کے ان کو کرو اور یہ کام نہیں کرنے کے اگر لاعلمی میں بھی ایسا ہوتا ہے تو اس سے یہ چیز لازم آ جاتی ہے لہذا اس سے اگر ایسی بات ہوگی تو توبہ طائب ہو جائیں اور اندہ خود ایسی بات نہ کریں مسئلہ نمبر اٹھ کسی نے نماز پڑھنا شروع کی اتفاق سے اچھی معلوم ہوئی اس نے تمنا کر کے کہا کہ ہم بھی کافر ہوتے تو اچھا تھا ہم بھی ایسا کرتے تو کافر ہو گئی اگر اس نے یہی کہا کہ یہ نمازیں پڑھنا کتنی مشکل ہیں وضو کرو نماز پڑھو پانچ ٹیم نماز پڑھو اگر ہم بھی غیر مسلم ہوتے کافر ہوتے تو نہ نماز پڑھنا پڑتی نہ دنیا میں کسی چیز کی پابندی ہوتی بے شتر مہار ہم بھی پھرتے جیسے وہ کرتے ہیں اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں حرام حلال کی کوئی پابندی نہیں ہے تو ایسا سوچنے سے اور کہنے سے نماز پڑھ رہی تھی اور نماز کے دوران ایسی بات سوچ لی اور اس پر دل بھی مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے مجھے ایسا ہونا چاہیے ہماری جان چھوٹ جاتی تو کفر لازم آگیا دماغ پر اور دل پر اور زبان پر بعض اوقات تو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی کسی چیز کی تمنہ کرنے سے خطرہ پڑ جاتا ہے اس لیے یہ چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے مسئلہ نمبر دس کسی کا لڑکا مر گیا اس نے یوں کہا یا اللہ یہ ظلم مجھ پہ کیوں نہیں کیا مجھے کیوں ستایا اور اس کہنے سے وہ ان کا کہا نہ مانو تو کافر ہو گئی نہیں یہ اوپر رول اسوال پڑھ دی ہم نے کسی کا لڑکا مر گیا اور اس نے یوں کہا یا اللہ یہ ظلم مجھ پہ کیوں کیا مجھے کیوں ستایا تو اس کہنے سے وہ کافر ہو گئی تو یہ جو ہے عورتیں جب روتی ہیں یا بین کرتی ہیں تو اس میں پیٹتی ہیں تو اس میں تو کیسے کیسے جو ہے وہ الفاظ زبان سے نکلتی ہیں تو اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ ظلم میرے اوپر کیوں کیا ہے یا مجھے اس کی جگہ آپ نے کیوں نہیں مار دیا اس کو کیوں مار رہا ہے یہ تو میرا نمبر تھا مرنے کا یہ کیوں مر گیا تو اس طرح کے کلمات زبان سے نکالنے سے بھی یہی خطرہ ہے اگر کسی نے یہ کہا کہ ظلم کیا ہے تو کافر ہو گئی مسئلہ نمبر گیارہ کسی نے یوں کہا کہ خدا بھی مجھ سے کہے تو میں یہ کام نہ کروں یا یوں کہا کہ جبرائیل بھی اترامے تو ان کا کہا بھی نہ مانو تو کافر ہو گئی جبرائیل کس کے حکم سے آئے گا اللہ تعالیٰ کی اگر کسی بندے کے پاس اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل اسلام کوئی بات لاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دریکٹ تو اس کو نہیں کہتے ہیں ان کو انبیاء کو نہیں کہتے ہیں کسی نے یہ کہا کہ یہ کام تو کرانا اتنا مشکل ہے کہ اگر جبرائیل بھی آ جائے تو میں نے نہیں کرنا یہ عام بات کی جاتی ہے عام معاشرے میں یہ بات استعمال ہوتی ہے جبرائیل بھی آ جائے تو میں نے اللہ بھی کہے تو میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی میں تو بہت مصروف ہوں میرے پاس مرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے نکلے کفر کفر نہ باشد یہ تو ایسی باتوں کو تو نکل کرنے سے بھی بتانے سے بھی ڈر لگتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ جائے میرے پاس بیمار ہونے کا وقت کہاں ہیں میں تو بہت مصروف ہوں اور تمہیں یہ بات چلتی ہے اور میرے پاس مرنے کا ٹائم نہیں ہے میں تو بہت مصروف ہوں تو یہ ایسی باتیں کرنے سے اور ایسی باتیں سننے سے بھی خطرہ ہوتا ہے ہاں میں ہاں ملانے سے بھی بندہ بعض اوقات اس کے زمرے میں آ جاتا ہے مسئلہ نمبر بارہ کسی نے کہا کہ میں ایسا کام کرتی ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا تو کافر ہو گئی کسی نے کہا کہ میں یہ کام کرتی ہوں ایسے چھپ کے کرتی ہوں کہ اللہ کو بھی نہیں پتا ہے کہ کیسے کرتی ہوں تو ایسی بات کرنے سے بھی وہ کافر ہو جائے گی مسئلہ نمبر تیرہ جب اللہ تعالیٰ کی یا اس کے کسی اور رسول کی کچھ حکارت یا شریعت کی بات کو برا جانا عیب نکالا کفر کی بات پسند کی ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے کفر کی باتوں کو جن سے ایمان جاتا رہتا ہے ہم نے پہلے ہی حصہ میں سب عقیدوں کے بیان کرنے کے بعد بھی بیان کیا ہے وہاں دیکھ لینا چاہئے اور اپنے ایمان کو سنبھالنے میں بہت ادیاد کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان ٹھیک رکھے اور ایمان ہی پر ختم کرے آمین یا رب العالمین یہاں پر جو ہے دعا بھی کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شریعت کے ایک تو مزاق ہوتا ہے ایک زبان سے بولنا ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے کسی کام کو حکیر سمجھنا کہ یہ شد ویسے ہی ہے اس کو کر لیا تو ٹھیک ہے نہ کیا تو بھی کوئی امیت کی بات نہیں ہے دیکھیں یہ بجلی سے کی ننگی تار کو ہاتھ لگائیں تو کیا ہوتا ہے کرنٹ لگتا ہے وہ سخت کرنٹ لگتا ہے اس کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا کہ اس سے تو کرنٹ لگے گا ہمارا یقین ہے اس بات پر اور ہمارا اس پر تجربہ ہے کہ جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا ہے اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے اس کرنٹ سے زیادہ اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم کو کرنٹ لگے گا اور اگر شریعت کے ساتھ مزاق کریں گے تو ایسا ہوگا ہمارا یقین ادھر بہت کمزور ہے اور ادھر ہمارا یقین بہت کامل ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ضرور ایسا ہوگا تو شریعت کی کسی چیز کو بھی حقیر سمجھنا یا کرتے تو رہنا لیکن برا سمجھنا اور خود یہ پریشان رہنا کہ یار میں مسلمان نہ ہوتا تو یہ ہوتا اپنے ایمان کو اور اپنی مسلمانی کو حقیر سمجھنا یہ بھی کفر کی بات ہے آج آپ دیکھتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ جو بیرم مالک سے آتے ہیں تو آ کر ان کی تعریفیں کرتے ہیں یہ مسلمان تو ایسے ہی ہیں یہ تو مسلمان چوری کرتے ہیں ڈاکڑ ڈالتے ہیں جوتے رکھو مسجد میں وہ غیب ہو جاتے ہیں فلان کرتے ہیں وہاں ہم نے سسٹم دیکھا ہے بہت زبردستن کا سسٹم ہے اور ان کا سسٹم کیا ہے کہ جوتے بھی وہاں پر چوری نہیں ہوتے ہیں اور ایمان بے شک چوری ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہے وہ اپنا ایمان بھی وہاں پر ضائع کراتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے تو وہاں ہم نے سسٹم دیکھا ہے گاڑیاں لینڈ میں چلتی ہیں فلان ہوتا ہے بھئی جس کے پاس کلمہ نہیں ہے اس کی زندگی کی گاڑی اگر لینڈ پر نہیں چل رہی ہے تو دنیا کی گاڑیاں چلاتا رہے ہیں وہ اس کی کیا اہمیت ہے ایک سادہ مسلمان جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے ساری دنیا کے کافر اگر اس کے مقابلے میں آ جائیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے بے شک ان کا ڈسپلن ہو پلاننگ سے کام کریں کچھ بھی کریں لیکن ایمان نہیں ہے تو ان کو نہ دنیا میں اس کا فیدہ ہے نہ آخرت میں فیدہ ہے تو ان کی تعریفیں کرنا اور مسلمانوں کو برا بلا کہنا اور اگر جوتے گم ہو جائیں یا اس طرح کے تو بڑی بڑی قربانیاں لگ جاتی ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جس کی جوتی چوری جس نے کی ہے وہ مسلمانی ہو کوئی عیسائی ہو کوئی کافر ہو کوئی یہودی ہو کوئی غیر مسلم ہو اس نے مسلمانوں میں انتشار ڈالنے کے لیے ایسا یہ جن کی کتاب لکھی ہوئی ہے مولانا شرف علی تھانوی صاحب یہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت نمازی چور ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نمازی چور نہیں ہوتے ہیں نمازیوں کے اندر ہوتے ہیں ایسے لوگ جو چوری کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان کو باتوں کو پسند کرنا اور ان کی تعریفیں کرنا اور مسلمانوں کو برابلہ کہنا اس میں بعض وقت بھی کفر کی باتوں کو پسند کرنا لازم آ جاتا ہے اس لیے مسلمانوں کو اور شریعت کے احکام کو شاعر اسلام کو پسند کرنا اور ان کی تعریف کرنا اور ان کو اہمیت دینا یہ امر لیے ضروری ہے ان چیزوں سے محبت کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے اور اگر ہم نے ان کو کیر نظروں سے دیکھا اور بلا سمجھا اور ان کی باتوں کو اچھا سمجھا تو یہ باتیں خطرناک ہیں یہ ساری باتیں عقیدے کے بیان میں بیان ہو چکی ہیں وہاں دیکھ لینا چاہیے اور اپنے ایمان کو سنبھالنے کی بہت احتیاط کرنی چاہیے تو یہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا ہے اور انسان سے کوئی زبان سے بات نکل جاتی ہے اور آنکھ سے دیکھ کر بندہ کبھی کسی کافر کو دیکھ لیا اس کا لباس دے کر پسند کر لی اور اپنے لباس کو کیر سمجھا جو مسلمانوں اس سے بھی خطرہ لازم آ جاتا ہے اس لیے مسلمانوں کی اور ایمان کی اور ہر چیز کی جو ہے وہ اہمیت اس طرحوں کے ساری دنیا کے جتنے بھی لباس ہیں وہ سنت لباس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ اہمیت لباس کو دینی ہے اور اپنی دھاڑی کو اور اپنی شکل کو جو سنت کے مطابق ہے دنیا کے جیسے الٹے بلیڈ سے لوگ جو ہے وہ چرہ صاف کریں سنت کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے اور اسی طرح ہماری نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کو اہمیت دینی ہے اور ان چیزوں کو اہمیت نہیں دینی ہے آہ تو جہاں پر بھی خطرہ ہو ایمان کا اس سے بچنے کی کوشش ایمان کے ضائع ہونے کا اس سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آہ ہم سب کو ختم بالایمان نصیب فرمائے اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب ختم